موسیقی کیتھل کے سینئر بھاجپا نیتہ سوریش گرگ نے کانگرس کے راشتے پروکتہ رندیب سرجے والا پر شہر کا وکاس رکھوانے اور اوچھی راجنیتی کرنے کے اروپ لگائے ہیں نگر پریشت کی بیٹھک میں پارشد رکیش سردانہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے سوریش گرگ نے رندیب سرجے والا پر دلیت ویرودی ہونے کے اروپ بھی لگائے سوریش گرگ نے کہا کہ ہریانہ کی بھاجپا سرکار کو بدنام کرنے کے لیے رندیب سرجے والا اپنے چہتے افسروں کے ساتھ مل کر سڑے انتر رچ رہے ہیں آئیے آپ کو سوریش گرگ کی پترکار وارتہ میں لے چلتے ہیں نگر پریشت کی جنرل ہاؤس کی بیٹھک میں ستائیس پارشدوں کی موجودگی میں پریشت کے بہت سینئر پارشد پانچ بار کے پارشدر ہے چکے سریراکی سردانہ جی نے کیتھل کے ویدھائک رندیب سرجے والا جی کا پچھڑا ورگ بیرودھی چہرہ اوجاگر کیا ایک ایسا خلاصہ کیا کہ مجھے رندیب سرجے والا نے کہا تھا کہ سیما کشب کے خلاف سکایت درج کراؤ آپ اور اس کا سٹی سکوئر کا جو نرمان کاریہ چل رہا ہے تاکہ یہ کام رکھے جو رندیب سرجے والا سیما کشب کو چیرمن بنانے کے بعد اپنے آپ کو پچھڑا ورگ ہی تیسی ہونے کا ڈھول پیٹتا تھا راکی سردانہ جی نے ثابت کر دیا انہیں کہا ہے کہ میرے پاس اس کی آڈیا ریکارڈنگ ہے اس نے کہ بھی سیما کشب کے خلاف آپ سکایت درج کراؤ بھرسٹا چار کی اور یہ معاملہ ان کے کہنے پر راکی سردانہ نے اٹھایا اور سیما کشب کے خلاف ہے فیر بھی درج ہوئی ترندیب سرجے والا کا یہ دھوڑا چریتر سامنے آیا ہے پہلے تو اس نے یہ سپال پرجا پتی جو پچھڑا ورگ کا چیرمن بھاجپا کے سرکار میں بنا اس کے خلاف ایک سڑی انتر رچہ عوی سواس پرستاو اس کے خلاف لائے پھر اپنی راجنیتی دروپیوگ کے لیے سیما کشب کو مہرا بنایا پہلے اس کو چیرمن بنایا اور اس طرح سے چلانے کے لیے اس کو ڈریکشن دی ہوں گے اس نے کہ بھی سہر میں بھاجپا کے راج میں وکاس کاریہ نہیں ہونے چاہیے میرے حساب سے کام کرنا ہے لیکن جب سٹی سکوئر کا تاریہ شروع ہو گیا کافی پرگتی پر چل رہا تھا تو رندیب سرجوالہ کو یہ بات حجم نہیں ہوئی اس نے راکی سردانہ کو بسواس میں لے کر کہا کہ بھی یہ خلاف اس کے معاملہ بنتا ہے بھرستا چار کا معاملہ سیما کشب کے خلاف آپ درج کراؤ اور سٹی سکوئر کا کام رکوا ہو تو یہ دہری بات ہوگی ایک تو سیما کشب کو بھی فساؤ اور دوسرا سہر میں بھی کاس کاریہ بھی رکوا ہو اس کے علاوہ بھی رندیب سرجوالہ نے اپنے ادھکاریوں کا درپیوگ کرتے ہوئے اس طرح کے کاریہ کیے ہیں تاکہ بی جی پی کی سرکار کو کسی طرح کا کوئی کریڈٹ نامی لے بلکہ اس کی بدنامی ہو چاہے بجلی ویبھاگ دوبارہ مارے جانے والے چھاپے کئی ادھکاریوں کو اس طرح کے نردیش ہوتے تھے کہ جہاں بی جی پی کا جھنڈا لگا ہو یا جہاں 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 گریب آدمی رہتے ہوں وہیں پر جہاں اچھا پے مارنے ہیں تاکہ سرکار کی خلافت ہو اس کا ہی ایک بڑا سپسٹ ادھارن میں خود ہوں منوز کنڈو ایس ڈیو جو اس کے کہنے پر کام کرتا تھا میرے گھر کا ہی میٹر جو رات کو باریس میں سپارکنگ ہونے سے جل گیا تھا اس کو میں نے بی بھاگ اسے میں 35 مرکر کے بدلوایا پرانے میٹر کو ایس ڈیو نے لیبورٹری میں بھیجا اور اس کی ایک ایسی فیک ریپورٹ بنا دی مجھے فسانے کے لیے ایس ڈیو کنڈو نے میٹر اس میں انگریزی میں لکھا تھا میٹر ہیج انٹینسنلی برنٹ وائٹ کیمیکل کیمپر فاؤنڈ اندہ برنٹ سکرائب بھئی اس کو کپور ڈال کر کے جڑایا گیا ہے اور میرے اوپر 3 لاکھ ستر ہزار روپے کا جرمانہ بنا دیا گیا تھا 3 لاکھ ستر ہزار روپے کا جرمانہ بھرنے کے لیے دباب ڈالا جانے لگا میرے اوپر میں نے نہیں بھرانا میں کورٹ میں گیا کیونکہ مجھے یقین تھا یہ ایک ان کا سڈینتر ہے بلکل سپسٹ سا ہزار روپے میں آپ کو اس کی کوپی بھی دے سکتا ہوں وہاں کی لیب کی جو 3 لاکھ ستر ہزار کا جرمانہ لگایا تھا اور پھر میرا وہ ماف ہوا کنڈو کے خلاف میں نے سکیات ڈالی ہوئی ہے بھی بھاگ میں ہی وہ بھاگ میں ان کی جانت اس بات کی چل رہی ہے ایک بڑا انہوں نے سکینڈل بنایا تھا اس میں کنڈو اکیلا نہیں تھا لائب کا بھی ایس ڈیو تھا کنڈو بھی اس کمیٹی کا میمبر تھا ایک جئی تھا ان لوگوں نے یہ بلکل سپسٹ بنائی تھی